بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین معروف اسٹرولوجر اور نمرولوجی کے ایکسپرٹ ڈاکٹر محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم نے جب پچھلی ویڈیوز کی تھی تو انہوں نے کہا تھا قدرت جو ہے وہ اس حکومل سے کچھ ایسا کروائے گی کہ دوبارہ عبران خان کا جو جس کو کہتے ہیں پارا مقبولیت وہ مزید تیزی سے بڑھنے لگ جائے گی اور عبران خان جو ہیں وہ بتدریج مشکلات سے باہر نکلتے آئیں گے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ پندرہ دن کے اندر ہی جو ہیپننگز ہوئی ہیں پاکستان کے اندر اس میں کوئی کہنے میں دور آئے نہیں ہے کوئی شک شبہ نہیں ہے عمران خان پہلے سے زیادہ مضبوط دکھائی دے رہے ہیں ان کا بیانیاں جو ہے وہ پہلے سے زیادہ مضبوط دکھائی دے رہا ہے حکومت جو ہے وہ بہت بڑی پریشانی کے اندر پھنسی ہوئی ہے ایک طرف امنومان کی صورتحال ہے معیشت جو ہے وہ مشکلات سے دو چار ہے کوئی اچھی خبریں وہاں سے نہیں آ رہی اور ساتھ ہی جو ڈاکٹر صاحب ماضی میں پریڈکٹ کرتے رہے ہیں اپنے چینل کے اوپر اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر کہ عدلیہ جو ہے یہ سٹینڈ لے گی اور عدلیہ کے پھر کچھ ایسے ایکشنز کچھ ایسی چیزیں سامنے آئیں گے کہ منظر رامہ بدل جائے گا سو آج ہم جب یہ مارچ کی اینڈنگ ہے تو دیکھ رہے ہیں عدلیہ سے چھے ججز کا جو خط ہے ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے سپریم جوڈیشن کونسل کا معاملہ ہے بہرحال ایک ایونٹ ہوا ہے ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا ہے جس سے پورے پاکستان میں یا پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا جو اب عدلیہ نے آکے ججز نے سٹینڈ لیا ہے اور جس قسم کی چیزیں سامنے آئیں ہیں کیا مستقبل ہونے جا رہا ہے عمران خان کے ذائچے اس حکومت کی قسمت کیا کہتی ہے برت چارٹس چارٹس وہ کیا بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے ڈاکٹر محمد علی صاحب سر السلام علیکم آپ کیسے ہیں خرید سے ہیں سر اللہ علیکم اسلام علحمدللہ چارٹس صاحب میں ٹھیک ہوں آپ کا کیا حال ہے الحمدللہ صاحب میں بالکل خیریہ سے آپ یہ مجھے بتائیں کہ کون کون ہے جو آپ کو یہ خبر دے دیتا ہے اطلاع دے دیتا ہے کہ بھئی ججز یہ کریں گے اتنے عرصے بعد چھے مہنے پہلے بتا دے بندہ بیٹھ کے اور یہ خط لکھ دیا عمران خان جیل میں بیٹھا تاثر یہ ہے کہ بہت مضبوط ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 محمد یہ ہے جی اس طرح سے کہ استرالوجی ہے ہمارا تو جو مطلب بریڈنگ کا طریقہ کا استرالوجی نیمرالوجی یا انرجی پیٹرنز کو ہم نے ریٹ کرنا ہے تو یہ اکتسیس دسمبر دو دارتائیس کو جوپیٹر جو ہے وہ سٹیٹ ہوا ہے اس کے پر ہم نے ویڈیوز بھی کی کہ جوپیٹر کا تعلق جو ہے وہ بہت حد تک عدلیہ کے ساتھ ہے خیر و برکت کے ساتھ ہے اس طرح ہے اس طرح اس طرح ہے پھر اس کے بعد ہم نے سیونت اپ جنوری کو آپ کے ساتھ بھی ویڈیوز کی کہ یہ یورینس کی رائزنگ ہوئی اس کے بعد ٹلوٹو کے اوپر ہم نے ویڈیو کی یہ ساری چیزیں اللہ تعالی جو ہے یہ کنیکٹ ایسے طریقے سے کر رہا ہے یہ جیسے یورینس کی ہم نے بات کی تھی کہ طریقہ کار جو ہے وہ چینج ہو جائے گا رہنے کا سوچنے کا لوگوں کے پروٹیسٹ جو ہیں وہ آئیں گے لوگ فوری فوری ریزلٹ جو ہے وہ جاننا چاہیں گے اس کے بعد جنگوں کی بات ہم نے کی تھی یہ جو ایونٹ ہوا ہے یہ ایکسپیکٹڈ تھا یہ بڑا کلیر تھا اور میں تو پچھلے سال سے عدلیہ کے اوپر دائر ہے ہمارا تو بروسات داروں مدار ہے ہی پاکستان اگر دیکھ رہا ہے تو ہمارے جو ادارے ہیں انہی کی طرف ہے نا اچھا اب یہ جو چیز ہے یہ اس چیز کی غماز ہے یہ چیز کو ظاہر کر رہی ہے کہ جو اسٹرولوجیکل ریڈنگز بن رہی تھی اب چیزیں اسی طرف جو ہیں وہ بیسے ہی اللہ تعالی لے کے جا رہا ہے ہم لوگوں نے تو ریڈ کر کے بتا دینا ہے کہ یہ پاسیول ہے ہم کوئی کوئی بہت بڑے استاد تو ہے نہیں یا ہم کوئی کہتے ہیں نا کاریگر لوگ ہم تو نہیں ہیں ہمیں تو جو اللہ نے سمجھا دینا ہے ہم نے وہ بتانے کی کوشش کرنی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ تو اللہ تعالی کی بات ہے مگر چوئی صاحب اب یہ ہونا ہے کہ یہ جیسے کچھ ویڈیوز ہم نے پیچھے کی کہ اداروں کے اندر جو ہیں اختلافات آپس میں وہ ہوتے ہوئے نظر ہیں کہ ریڈن اس کا یہ ہے کہ ابھی ایک جو گرہن ہے وہ لگ رہا ہے ایریز میں ٹھیک ہے اور ایریز جو ہے اس کا حاکم جو ہے وہ سن ہے سورج ہے ٹھیک ہے اور گرہن ہی لگ رہا ہے اپنے ہی گھر میں تو سورج کا تعلق ہے گورنمنٹ کے ساتھ پری ایفیکس کے اندر ہی ہم نے جو ویڈیو کیتے تو میں نے آپ سے کیا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ویک ہوتی نظر آتی ہے پری ایفیکس سے اور جب یہ ابھی گرہن لگ جائے گا اس کے بعد جو اس کے پوسٹ ایفیکس آئیں گے یہ بھی کوئی بہت اچھے نہیں ہے اپریل کا مہینہ گورنمنٹ کے لیے اداروں کے لیے بہت زیادہ کیاٹک ہوگا اور پبلک جو ہے اس کا رییکشن ابھی تو نظر آ رہا ہے کہ جس طرح ستوپیہ میں اور وہ مثال دیتے ہیں سوئے میں ایک دم آپ کو جو چیز ہے یہ نکلتی ہوئی یہ ببل پھٹتا ہوا آپ کو نظر آئے گا اپریل کے لیے لاوہ پھٹتا ہوا جیسے لاوہ پھٹتا ہے آپ سوئی کل ایسے لاوہ ابھی پک کے تیار ہیں کہیں کہیں پھٹا بھی ہے مگر ابھی یہ فل آپ کو جو نظر آئے گی اور ہینڈلنگ کرنا حکومت کو اس چیز کے لیے یہ مشکل ہو جائے گا یعنی یہ چیز عوام ادارے ابھی آپ کے سامنے چھے اسدیفیں آئے ہیں ہم ٹھیک ہے اس کے پھر نہیں بات کرتے آئے ہیں ارزیہ کی طرف سے ہی آئے ہیں ابھی آپ سے لیٹر آیا ہے اسدیفیں نہیں انہوں نے لیٹر لکھا کہ بھئی یہ یہ مسائل ہے ہمارے سواری لیٹر آیا ہے ٹھیک ہے جی جس سے جو ہے وہ اچھا ابھی آپ کو کچھ اسدیفیں آتے ہو نظر آئیں گے ہائر لیولز کے اوپر سے اور جدیشری کے اندر ایٹسال اداروں کے اندر سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ابھی کیونکہ کیتو جو ہے نا ساؤتھ نوڈ جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے ذائچے میں ایکٹیو ہے راہو بھی ایکٹیو ہے راہو دہشت گردی سے ریلیٹ کر رہا ہے انفورسین ہیپننگز جو ہیں ان سے ریلیٹ کر رہا ہے انٹینسٹی آف آپ کہہ لیں کہ شدد پسندی جو ہے نا وہ بڑھتی نظر آئے گی ہے آپ کو اور ہمارے جو محاض ہیں افغانستان کا ہے انڈیا کا ہے ایران کا ہے وہ آپ کو جو ہے بوسٹ چارج اور زیادہ چارج ہوتا وہ نظر آئے گا پروکسی وار آپ کو جو ہے اپنے ملک کے اندر خدا نہ خواستا وہ نظر آسکتی ہے اپریل کا مہینہ جو ہے it's not going to be an easy month for Pakistan government یہ ہے کہ معاملات اس طرح کی ہیں کیونکہ جب گرین لگتا ہے تو سب کے لیے یہی ہے کہ نماز آیات جو ہے وہ پڑھنی چاہیے تاکہ اس کی شدد جو ہے وہ کام ہو حکمران جو ہے وہ بھی کریں اور عوام جو ہے وہ بھی کریں کیونکہ پلینٹی پوزیشن اس طرح کی ہے تو حضی صاحب کے یہ چیز اور خرابی کی طرف جو ہے وہ جاتی نظر آ رہی ہے بلکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب میں زیادہ طویل نہیں جاؤں گا کوشش کروں گا کہ ہم جلدی اس ویڈیو کو کنکلوڈ کریں تو ضروری ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے بات کی جائے آپ نے گزشتہ دنوں میری ہی ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ سورج گرن جو لگ رہا ہے سورج گرن کا عمران خان کو فائدہ زیادہ ہوگا نقصان نہیں ہوگا پھر آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اپریل کے بعد عمران خان جو ہیں وہ مشکلات ان کی یک دم آپ کو نظر آئے گا کہ کم ہوتی ہو رہی ہیں اس وقت سائفر کا جو اس کو کہا جاتا تھا سب سے خطرناک کیس ہے اس کی اپیل سنی جاری ہے صحافی تذیہ کار تبصرہ نگار وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ کیس میں سے کیس فارغ ہو گیا اس میں جان نہیں ہے اینیویس اس کا فیصلہ آنا ہے عدالت نہیں آنا ہے جو بھی فیصلہ آئے مقبولیت کی بات کریں قبولیت قبولیت نہیں سوری مقبولیت کی بات کریں تو مقبولیت جو ہے عمران خان کی وہ تو اس میں تو مخالفین بھی ماننے کو تیار ہوں گے کہ بھائی وہ دن بہ دن زیادہ مقبول ہوتے جا رہے ہیں تو اب اپریل خاص طور پر جو اگلا مہینہ ہے اس میں سورج گرن بھی آنا ہے آہ کیا عمران خان کا چارٹ دیکھتے ہیں بشرا بی بی یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے اس حوالے سے بھی بتا دیں اور اوورال چارٹ کے حوالے سے بتا دیں عمران خان کا چارٹ ڈے پائے ڈے پائے ڈے سٹراغ ہے ٹھیک ہے اب وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ میں نے پیشلی ویڈیوز میں بھی ہم نے تھوڑا سی گیپ کے ساتھ کیا میں نے آپ سے یہ بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کا وقت آن ہے وہ کسی ٹائم پہ بھی آپ کو رہا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں مگر ان کے جو مقدمات ہیں وہ مائی تک مائی کے بعد جو ہیں وہ آپ کو سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ وہ ریلیف لیتے ہوئے نظر آنگے بات اب اسی طرف جا رہی ہے ایک دم جو ہے کوئی ایونٹ خدا نہ خاصتا ایسا ٹرگر ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو باہر لے کے آنا پڑے ٹھیک ہے اچھا شفٹنگ کی بات ہم نے کی تھی کہ ان کی منتقلی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے ہمیں ٹھیک ہے منتقلی بھی ہوگی اور دوسرا یہ ہے ہے کہ ان کے ساتھ سوری ان کے ساتھ جو بات چیت ہے وہ چل رہی ہے ساری دنیا کو ان کو بتا ہے ذائچہ بھی یہی بتا رہا ہے اور بات اس طرف جا رہی ہے کہ یہ یہ چیز ہے یہ کلیر ہوتی نظر آتی ہے جان کو خطرہ ایسا ابھی اس طرح سے ہے کہ دشمن ان کے خلاف ایکٹیو ہو سکتے ہیں جو بھی ان کے اپننٹس ہیں ایکٹیو ہیں بھی مگر عمران خان صاحب کو ایسا کوئی نقصان پہنچتا ہوا ذائچہ کے ساتھ سے نظر نہیں آتا اس میں میں بڑا کلیر لی بتا رہا ہوں آپ کو اللہ تعالیٰ پہ بروسہ کر کے جو ریڈنگ کی کپیتری ہے اس کے اوپر میں آہ مطلب بینک کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ خطرہ ضرور ہے مگر ہوتا کچھ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب آہ فائنل کمنٹس آپ کے کیا ہیں رمضان المبارک ہے پاکستان ہمارا بطن ہے اس کے اور کسی ملک کی نہ نیشنیلٹی ہے نہ ویزیں ہیں اور ہمیں کو اس کا بہت زیادہ شوک بھی نہیں ہے پاکستان بہت اہم ہے پاکستانی عوام کے لیے تو ایسی کوئی چیز کیا رکمنٹ کریں گے کہ پاکستان کے لیے لوگ کریں اپنی دعاوں میں کیا لوگ کیا کریں اس وقت یہ کریں کہ جو جو بھی آپ کی کیپیسٹی ہے صدقات آپ پاکستان کے لیے کریں پانی سے ریلیٹڈ ٹھیک ہے پانی سے ریلیٹڈ جو صدقات ہے نا جیسے ہر رمضان المبارک ہے تو جو افورڈ کر رہا ہے جو کیپیسٹی ہے اس کے ازر کھانا بھی نہ تو کھلائیں مگر پانی اور جو مشروعات ہیں نا سوٹ ٹریکس میں وہ آپ زیادہ سرب کریں پانی آپ دیکھیں دوند جو ہے وہ دے سکتے ہیں لسی جو ہے یہ جو ریڈییشن ہے نا ان کو ان کے اندر تھندک کیے میں ضرورت ہے دوسرا استفار جو ہے نا اس کی کریں کیونکہ ابھی نیچرل کلیمیٹیز کو بھی ہم نے خدا نا خاصتہ آنے والے دنوں تھوڑے سے دنوں میں پیس کرنا ہے یہ چیز ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہے نا وہ عدم برداشت والا معاملہ نہ کریں برداشت کریں ہاں جہاں پہ آپ چیز دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہمارے ملک کے حق میں نہیں ہیں اگر آپ ظاہر ہیں اوپن لی بات نہیں ہی اس وقت کر پا رہے ہیں تو آپ دل میں تو رکھے نا اس چیز کو کہ یہ چیز ٹھیک ہے یہ چیز نہیں ٹھیک ہے کیونکہ اللہ طلعہ کا بھی حکم یہ ہے کہ جو چیز صحیح نہ ہو تو دل سے نہ پسند کو کرو نا جو چیز ہو رہی ہے سارے سبیہ کے سامنے یہ ہمیں منشن کرنے کی کیا ضرورت ہے بالکل جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ پاکستان کے لیے صدقات کیجئے پانی کا صدقہ ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا ہے اس تک پار زیادہ سے زیادہ کیجئے رمضان المبارک ہے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ڈاکٹر صاحب کا کونٹیکٹ نمبر جو ہے ہماری سکرین کے اوپر چل رہا ہے مسلسل آپ کی جو کیوریز ہیں آپ کے سوالات ہیں آپ کی زندگی سے متعلق آپ کے ذائجوں سے متعلق آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں اس نمبر کے اوپر جو سکرین کے اوپر چل رہا ہے آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ